محیلہ اتھانا کی ادھکاری کے بارے میں بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا میں مکھے منتری جی سے لکھت طور پر میں اس بات کا میں ذکر کروں گا اور ڈی جی پی صاحب کے سامنے بھی میں لکھت طور پر اس بات کی جانکاری دوں گا جو بھی محیلہ ادھکاری وہاں پر بیٹھی ہیں ان کو ابھی فون کیا پور سانسٹ یہاں پر موجود ہے حرون جی انہوں نے فون کیا وہاں پر لوگ جن شکٹی پارٹی رامولاز کے ہمارے راشتیوں پادیقش ہیں انہوں نے فون کیا وہاں پر فون ان کا کار دیا جب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے ان کی ایفائیر درج کیوں نہیں کی تو ان کا فون کار دیا گیا اس بی صاحب سے جب میں نے بات کی اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی آپ چھے دن بیٹھ گئے کیوں ابھی تک ایفائیر درج نہیں ہوئی تو نہیں ہم تو گئے تھے تو وہ تھی نہیں تو یہ تھا نہیں اس طریقے سے کاروائی ہوگی ہے اس طریقے سے بہار میں نیائے ملے گا اور اگر جاتی کو آدھار بنایا جا رہا ہے پرتارت کر نکلے تو کان گھول کے سن لیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی آنوسو جی جاتی جن جاتی کو دبا کر کچل کر اس طریقے سے ان کو پرتارت کیا جا سکتا ہے اور مکہ مندری جگہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساشن میں ان لوگ کی آواز دبائی جا سکتی ہے تو جنتہ خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے بھئی اور کم سے کم چراغ باسوان تو ایک بھائی کے طور پر موجود ہے نا اس لڑکی کے ساتھ بھائی اگلا قدم نہیں پہلے تو ان قدم کی بات سن لیجے جو قدم پرساشن کی طرف سے نہیں اڑھائے گیا مہیلہ تھانا ریپورٹ نہیں لیتا ہے ایفائیر تک درج نہیں کرتا ہے اور آج کیوں تطپرتہ دکھائی جا رہی ہے بتایا مجھے آپ تمام پترکار بندوں کی جانکاری میں ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر ایک گھڑنا کو انجام دیا گیا ہے جب آپ کے رکشک ہی آپ کے بھکشک بن جائیں تو ایسے میں پردیش میں کوئی بھی مہیلہ ستری نیائے کی امید کس سے رکھے گی یہ سوال آج لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس مکھے مندری نتیش کمار جی سے پوچھنا چاہتا ہے اور مکھے مندری جی سے یہ سوال اسی لیے کیونکہ سنجوک سے وہ ہی ہمارے پردیش کے گرہ مندری بھی ہیں اور بھارت کا سنگیہ ڈھانچہ law and order کانون ویوستہ کو پوری طریقے سے راج سرکار کے انترگت دیتا ہے تو اس federal structure کے ادھار پر مجھے بتائیں مکھے مندری نتیش کمار جی کہ جب ایک بچی کے ساتھ اس طریقے سے در ویوار کیا جاتا ہے جس کی گھٹنا کو بتانے تک میں شرم آتی ہے اور کس کے دوارہ کیا جاتا ہے انہی کے ہی پولس کے ادھکاریوں کے دوارہ کیا جاتا ہے پولس وردی میں موجود لوگ پولس کا کام ہے گرامینوں میں سرکشہ کا بھاو دینا پولس کا کام ہے مہیلاؤں کو سرکشت محسوس کرانا جب پولس کو ہی دیکھ کر مہیلاؤں کو ڈر اٹھنے لگے گرامین بہیبیت ہونے لگے تو ایسے میں کانون ویوستہ کہاں جائے گی بتائیں جس طریقے سے کچھ پولس کرمیوں کے دوارہ رات میں بارہ بجے گھر میں گز کر ایک ایسا گھر جہاں پہ سر مہیلائے ہیں ماں ہیں دو بچیاں ہیں ماں پر گھر میں کوئی پروس صدد سے نہیں ہے بچی کے دونوں بھائی پٹنا میں ہیں اور ایسے میں رات میں بارہ بجے اور وہ تصویریں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ دکھائیں کس طریقے سے دروازہ توڑا گیا آخری بار پولس نے کب کسی اپرادی کو کسی مرڈرر کو اس طریقے سے پکڑنے کے لئے کاروائی کی تھی رات میں اٹھارہ بیس لوگوں کو لے کر مہیلاؤں کے گھر میں گھستے ہیں بینا کسی مہیلہ پولس کرمی کے کہاں کا نیا ہے بھائی آئیے کہاں کی قانون ویوستہ ہے بینا کسی جانچ وارنٹ کے بینا کسی سرچ وارنٹ کے آپ مہیلاؤں کے کمرے میں آپ گھستے ہیں دروازہ توڑ کے گھستے ہیں وہ دروازہ ابھی بھی ٹوٹا ہوا ہے کل کو کوئی اور اسماجک تطوہ اسماجک تطوہ ایف آئی آر درج ہو اور جلد سے جلد کاروائی ہو جو بھی دوشی ہیں بھائی کون ادھکار دیتا ہے بوٹ پہن کر ورڈی پہن کر جوتے چپلوں سے لاکھ گوسوں سے مارنے کا ایک مہیلہ کو ایک بچی کو کون ادھکار دیتا ہے ان ادھکاریوں کو لکھے دروپ میں اسے موقع ہی نہیں لکھے دروپ میں اس بات کی جانکاری مکھے مندری نتیش کمار جی کو دی جائے گی ڈی جی پی صاحب کو دی جائے گی پردی لیپی یہاں پہ ایس پی اور جتنے بھی تھانہ کے پرباری ہیں چاہر ان لوگ کو تو کیا ہی دینا انہی لوگ کی تو کیا کیا دھرائی ہے پر ان سب کو یہ جانکاری دی جائے گی اور کم سے کم اتنی امید تو میں مکھے مندری جی سے رکھتا ہوں کہ ایک بچی کو کم سے کم نیائے دلائیں اگر نیائے کے دروازے اگر سرکار بند کر دے گی تو اس کے بعد بتائیے کیا کریں گے بچیاں فولن دیوی کا کیس سب جانتے ہی ہیں کیوں بندوق اٹھانی پڑی تھی بھئیہ فولن دیوی کو کیوں شوق سے بندوق اٹھائی تھی کیا وہ آج سب کو کہتے ہیں کہ یہ یہ بن گیا یہ نقسل ہی بن گیا یہ فلانہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا کیوں بھئیہ دھرتی کے بھیتر جو جولن پردارد ہے اس کو نہیں نکلنے کا موقع دیا جائے گا اس کو دباتے رہا جائے گا تب ہی ویسپورٹ ہوتا ہے اور یہی گھٹنائیں ہیں جو ویسپورٹ میں بدلتی ہیں اور پریوار اگر نیائے کی امید سرکار سے نہیں رکھے گا تو کس سے رکھے گا پرساشن سے نہیں رکھے گا تو کس سے رکھے گا بھئی مانو تائی کا یہ آدھار ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے میں اسپی صاحب سے پورے جلا پرساشن سے میں آگرہ کرتا ہوں لکھے بولے کہ نیائے ملے گا بیٹا تم ہمت مت ہارنا ایسی جیسے کھڑا ہو ایسی ہمیزہ کھڑا رہا ہے